بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈی ایسٹوڈنٹس السلام علیکم آج ہم خطیرکہ کا پہلا سبق وہ سیکھنے لگے ہیں تو اس کے اندر آپ نے خطیرکہ کا جو مستر بنانا ہے یا فارمٹ بنانا ہے یہ ہوگا چار قط کا ٹھیک ہے اوپر سے ایک لائن کے بعد آپ نے تین قط پھر ایک قط کے بعد ایک لائن تو یہ چار قط کا مستر ہوگا اس کے اندر ایک تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب بھی آپ نے اوپر سے نیچے آنا ہے یا نیچے سے اوپر جانا ہے تو علیف کو برانا ہے اگر تو یہ ترچہ آنا چاہیے تو یہ ترچہ آنا چاہیے ٹھیک ہے تھوڑا سا ترچہ رکھیں گے اس کو اور جب آپ نے آگے کی طرف جانا ہے تو پھر لائن سے تھوڑا سا اٹھا کے یعنی کہ تقریباً آدھا قط آدھا قط آپ نے ہمیشہ اٹھا کے تو پھر آگے جانا ہے جب بھی جانا ہے اس طریقے سے آپ جائیں گے اور اس میں جو نکتہ ہوگا نکتہ آپ نے بنانا ہے یہ پورے کا پورا یہ چوکٹا نکتہ نہیں ہوگا تھوڑا سا چھوٹا ہوگا دو نکتے جو ہوں گے وہ آپ نے اس طریقے سے بنانے ہیں یہ بالکل سیدھے ٹھیک ہے اور اس کو تقریباً آپ بنائیں گے ڈیٹھ کت کا ٹھیک ہے اور تین نکتے جو ہیں وہ آپ اس طریقے سے بنائیں گے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ایک کت کا ہے اور جبکہ اس کو آپ نے بنانا ہے دو کت کا ٹھیک ہے تو قوف کا جو اندر سیمبل ہوتا ہے وہ آپ نے اس طریقے سے بنانا ہے یہ آدھے کت سے آپ نے یہ چھوٹا سا سٹروک دے کے پھر آپ نے یہ نیچے کی طرف آنا ہے یہ دیکھیں جیسے نکتہ لگاتے ہیں آپ نے پھر یہاں سے یوں برا دینا ہے اور اس میں جو مد ہوگی وہ آپ بنایے گا یہ اس طریقے سے بنا کے تو آپ نے یوں کر دینا ہے ٹھیک ہے اور اس کو آپ بنائیں گے تو یہ ایک کت میں یہ بنے گا حصہ اور آگے یہ دو کت میں تو ٹوٹل جو ہے یہ تین کت میں بنے گا مد اب ہم علیف کو لکھتے ہیں علیف تین کت کا ہوگا اور یہ تین کت کی جو دو لائنے ہیں یہاں سے آپ اس کے بیچ میں بنائیں گے تھوڑا سا ترچہ کر کے بنائیں گے بے کو لکھیں گے ہم یہاں سے ہم نے دوسری لائن سے آدھا کت نیچے آدھا اوپر رکھ کے تو یوں ترچہ جانے ٹھیک ہے اور پھر ہم نے یہاں سے یہ تین کت اس کی جو لمبائی ہے وہ رکھیں گے یہاں پہ بلکل سیدھی لائن ڈروہ کریں یہاں پہ کروائے گی نیچے کی طرف گہرائی ہوگی اور اس کو ہم بنائیں گے تین کت کا اس کو ہم بنائیں گے ڈیڑھ کت کا یہ جو حصہ ہے یہ آدھا کت ہم نے یوں ترچہ رکھنا ہے پھر ہم باہ کو لکھتے ہیں دوسری طرح کا باہ ہے دونوں لائنوں کے درمیان سے تھوڑا سا نیچی ہے آپ نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھئے گا یہ چھوٹا سا بنانا ہے آپ نے یہ ایک کت کا پھر یہاں سے آپ نے یوں ترچہ جاتے ہوئے پھر یہ اس کو کمپلیٹ کرنا ہے اور اس کی یہ جو نوک ہے یہ آپ نے اس کی اس نوک کے برابر رکھنا ہے اور یہ بھی آپ نے تین کت کا بنانا ہے اور یہاں سے دیکھیں تو یہ دو کت ہوگا اوپر سے نیچے تک یہاں سے لے کے یہاں تک اس کی جو انچائی ہے وہ ہوگی دو کت پھر ہم لکھیں گے جیم کو جیم ہم بنائیں گے پہلی لائن کے اوپر یہ دیکھیں یہاں سے ہلکی سی یہ کرو کرتے ہوئے بنانا آپ نے یہ ٹھیک ہے اور پھر یہاں سے آپ نے اس سے تھوڑا سا آپ نے آگے جانا ہے پھر یہاں پہ آپ نے جب آپ اس کی سیدھ میں پہنچیں گے اس وقت کیا کرنا ہے کہ آپ نے نیچے والی نوک اٹھا لینی ہے کلم کی اور اوپر والی سے آپ نے اس طریقے سے آگے جانا ہے اور یہ بالکل سیدھا جانا ہے گلائی نہیں کرنی یہاں پہ ہم بنا دیں گے اس کو کمپلیٹ کریں گے یہاں بنائیں گے دو کت کا یہاں پہ ایک دو تین کت کا ہم بنائیں گے یہ والا حصہ یہاں سے آپ نے آدھا کت اٹھا کے رکھنا ہے یہاں پہ لائن سیدھی روہ کریں تو یہاں پہ آدھا کت آئے گا اور یہ دیکھیں کہ اس سے آپ نے اس کی جو گلائی ہے اس کے ساتھ سے تھوڑی سی آگے رکھنی ہے دال کو ہم لکھتے ہیں یہ بنایا ہم نے پہلا سٹروک اور پھر یوں ترچھا جانا ہے آپ نے ایسی یہاں سے لے کر یہاں تک آپ نے اس کی جو دال کی چوڑائی ہے یہ ہے دو کت کی یہاں پہ آپ نے تھوڑا سا سپیس رکھنا ہے اس کو بھی آپ نے یہ دیکھیں گا یہ دو کت کا بنے گا ایک کت میں یہ آگیا اور ایک کت میں یہ نیچے والا حصہ آگیا اور یہاں پہ اگر آپ یہ بالکل سیدھی لائن ڈروہ کرتے ہیں تو یہاں پہ ایک کت آنا چاہیے رے کو ہم نے بنانا ہے تو یہ دیکھیں گا لائن پیسے سیدھا رکھنا ہے تو یہاں سے آپ نے پورے کت سے آگے جا رہے ہیں اور نیچے والی نوک آپ نے اٹھانی ہے اور اوپر والی نوک لگاتار لگا کر تو پھر آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے اور نیچے سے یہاں سے گلائیے یہ یہاں سے اگر مہمائش کریں یہ ایک کت ہوگا اور اس کی مکمل جو ہے چوڑائیے دو کت کی ہوگی سین کو ہم اس طریقے سے بنائیں گے کہ اوپر سے پہلی لائن سے ایک کت چھوڑ کر آپ نے یہاں سے یہ ترچی لائن سے اس طریقے سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے یہ ترچی لائن سے پھر یوں ترچہ جانا ہے آگے کی طرف پھر آپ نے تقریباً یہ آدھا کت چھوڑ کے یہاں سے آدھا کت چھوڑ کے پھر آپ نے یہ اگلا آپ نے حصہ بنانا ہے یہ بنانا ہے ایک کت کا یہ ایک کت اور یہ آدھا کت اس کو آپ بنائیں گے ایک کت میں اور یہاں پہ آپ نے اس کی گلائی بنا دینی ہے اس کی سیدھ میں آپ نے بنانا ہے اس کی جو دوں ہے یہ دو کت درمیان میں اس کی گلائی اور پھر ہم نے یہ ایک اور یہ دو یعنی کہ پورا جو سین ہے یہ تین کت میں آئے گا تین کت میں اب جو شین ہے یا لمبی سین کشش والی وہ ہم بنائیں گے اس کے اندر جس طریقے سے آپ نے بے کو بنایا تھا اسی طریقے سے آپ نے یہاں پہ بنانا ہے یہ دیکھیں اس کو آپ تین کت کا بنائیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ بیچ میں کرب ہے توڑا سا پر جا کے پھر اس کو بنائیں گے پہلا سٹروپ گلائی کا اور پھر یہاں سے اس کو کمپلیٹ کیا یہ بھی دو کت کا بنے گا یہ ڈیڑھ کت کا بنے گا یہ آدھ کت میں آگیا سواد کو ہم لکھیں گے یہاں سے ترچہ جائیں گے سیدھا پیچھے کی طرف اور پیچھے سے آپ نے یہ چھوٹا سا ایک کت کے برابر آپ نے اس کو بنانا ہے اور یہاں سے بھی دیکھیں یہ انچائی جو ہے یہ آپ نے ایک کت تک لے کی جانی ہے پھر یہاں سے آپ یہ گلائی کرتے ہوئے اس طرح سے آپ نے اس کو بنایا ہے ویسی آپ یہ بنائیں گے اور یہاں پہ دیکھیں یہ ایک کت اٹھا کے رکھا اور یہ بھی ایک کت میں آئے گا پھر یہاں سے ہم بنائیں گے گلائی کو اور یہاں پہ ایک کت آئے گا تھوڑا سا اس کو اوپر کر لیں گے تو ایک کو بناتے ہم یہاں سے اس کے ساتھ ملایا اور نیچے والی نوک اٹھا لینی ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے یہاں سے بھی ایک کت آپ نے اٹھا کے رکھنا ہے علیف بنائیں گے ہم تین کت کا یہ ایک کت ہم نے یہاں سے آگے لے کے جانا ہے یہ ہم بنائیں گے دو کت کا یہ بھی ایک کت میں آئے گا یہ ہم بنائیں گے تین کت میں یہ دیکھیں ایک دو تین تین کت کا پھر ہم بناتے ہیں ہین ہین کا پہلا سٹروک آپ نے یوں لگانا ہے نکتہ گول پھر آپ نے اسے نیچے کی طرف آنا ہے یہ اس کی سیدھ میں آئیں گے اور پھر یہاں سے آپ نے ہین کو بنانا شروع کرنا ہے یہاں پہ آکے یہ بلکل سیدھا یہ ایک کت کا بنائیں گے ہم ادھر سے اور یہاں سے بھی آپ نے ہین کا جو سر ہے یہ ایک کت میں آئے گا اور یہ ایک کت ہم نے اٹھا کے رکھنا ہے لائن سے اونچا ایک کت رکھیں گے پھر یہاں پہ بھی ایک دو تین فی کو لکھتے ہیں یہ دیکھیں فی کو لکھنے کے لیے یہ تھوڑی سی یہ چھوٹا سا آپ نے نکتہ بنانا ہے گول کر کے آپ تھوڑا سا اوپر جا کے تو یوں ترچھا آجانا ہے یہاں سے جیسے با کو بناتے ہیں ویسے یہ آپ نے بنانا ہے اور اس کو کمپلیٹ کرنا ہے اس طریقے سے اور اس کے اندر جو سپیس ہے یہ ہم رکھیں گے ایک یہ دو دو کت کا بنائیں گے اور آکے یہ پورا تین کت میں آ جائے گا تو فی کا جو سر ہے یہ ایک کت میں آئے گا اس طریقے سے یہاں سے بھی ایک کت آئے گا اور اس کو اگر آپ اوپر سے دیکھیں تو یہ ایک کت میں آ رہا ہے ٹھیک ہے آپ قوف کو لکھتے ہیں جو ترچھائیں گے اور یہاں سے آپ گولائک کر کے اس کو بنایا اب یہاں پہ نکتے آپ یہاں پر بھی بنا سکتے ہیں دو نکتے اس طریقے سے اور یہاں پہ بھی آپ بنا سکتے ہیں اس طریقے سے ٹھیک ہے تو یہ بیچ میں دو کت ہی آئے گا اور جو یہاں سے اوپر سے گولائی ہم نے سٹارٹ کی تھی یہاں سے یہ دیکھیں یہ ایک کت اور یہ دو کت یہ دو کت میں آئے گا کاف کو لکھتے ہیں یہ آپ نے بنانا ہے تین کت کا تھوڑا سا اوپر سے ہم سٹارٹ کریں گے کیونکہ ہم نے یہاں پہ ادھا کت اٹھا کے رکھنا ہے تو اسی لیے ہم ادھا کت لائن سے اوپر سے سٹارٹ کریں گے پھر یہاں سے ہم نے بنایا ہے بے کو یہ دیکھیں تین کت کا بنا کے تو اس کو گولائی کر کے اوپر جائیں گے یہاں سے جیسے دال کو بناتے ہیں ویسے آپ نے بنا دینا ہے اور یہ بنائیں گے ہم دو کت کا یہاں سے لائن سیدھی درا کریں یہاں پہ ایک اور یہ دو کت ٹھیک ہے یہ بن جائے گا تین کت کا یہاں سے تین کت یہ بیچ میں یہاں پہ جو سپیس ہے یہ ہوگا ایک کت کا یہاں سے لے کے یہاں تک یہ سپیس دوسری طرح کا جو کاف ہے اس کو ہم اس طریقے سے بنائیں گے کہ آدھا کت لائن کے اوپر سے سٹارٹ کریں گے یہوں ترچہ لے کے آئیں گے اور یہاں پہ ہم یہ بے کا حصہ جوڑ دیں گے نیچے یہاں پہ آپ نے کرب رکھنی ہے یہاں پہ کاف کا سیمبل دیں گے بیچ میں اور اس کو آپ نے تین کت کا بنانا ہے علیف کو تین کت کا بنا کے اور نیچے یہ جو ہے بے کا حصہ یہ ایک کت میں آئے گا ٹھیک ہے ٹوٹل آئے گا یہ چار کت میں یہ نیچے والی دیکھو اس لائن سے نیچے سے ہم سٹارٹ کریں گے یعنی کہ علیف کمپلیٹ بنائیں گے اور پھر ہم یہ لائن پہ آکے یہاں سے ہم نے کلائی کو بنانا ہے ایسے یہاں پہ دو کت کا آئے گا سپیس یہاں پہ بھی یہ ایک کت آ گیا میم کو ہم نے بنانا ہے میم کو اب یہاں پہ بنا سکتے ہیں ایسے نکتہ لگایا یہاں سے ایسے آنا ہے ٹھیک ہے اور پھر آپ نے یہاں سے یوں تھوڑا سا ترچہ لے کے آنا ہے ایس طرح اور یہ آدھا کت لے کے آنا ہے آف کت یہاں پہ دیکھیں یہ ایک کت کا یہ بن گیا اس کے بعد اس کو ہم نے بنانا ہے یہ دو کت کا یہ یہ دو کت کا بنائیں گے پھر اس کو ہم نے ایک کت یہاں سے یہ کرب طرف نیچے کی طرف لے کے آنا ہے نون کو بناتے ہیں یہ آپ اوپر لے جائیں اوپر ایسے سیدھا لے جا کے پھر یہاں پہ نون کا نکتہ لگا ہے واو کو بناتے ہیں یہاں پہ جیسے ری کا نیچے والا حصہ بناتے ہیں یہ ری کو بناتے ہیں اسی طریقے سے آپ نے یہاں پہ واو کو بنا دینا ہے اور یہ جو ہے یہ مکمل یہ دو کت میں بنے گا یہ دیکھیں یہاں سے یہ دو کت میں بنے گا اس کے بعد ہے یہ بناتے ہیں ہم جو ترچائیں گے یہاں سے آپ نے آدھا کت رکھنا ہے اے بناتے ہیں یہاں سیدھا جا کے پھر یہاں سے نیچے آنا ہے یہاں سے پھر آپ نے تھوڑی سی کرو کرتے ہوئے آپ نے اس کو اس طریقے سے بنانا ہے یہ آپ بنائیں گے دو کت کا یہ نیچے آگئے ہم اور پھر یہاں سے آپ نے اس طریقے سے بنا کے دو کت کا پھر یہاں ترچا جانا ہے ٹھیک ہے اور اوپر سے ایک کت کا گیپ رکھتے ہوئے اس کے اندر یہ دو کت کا اس کا جوائٹ لگانا ہے پھر آپ نے یہاں ترچا جانا ہے جیسے چھوٹی جائے کا سر ہوتا ہے ویسے بنا کے اور آپ نے یہاں سے پیچھے کی طرف جو ملانے ٹھیک ہے اور اس کو آپ نے بنانا ہے دو کت کا اس کو دو کت کا یہ ایک کت کا یہ بنے گا اور ایک کت کا یہ بنے گا ٹھیک ہے اور بیچ میں یہ جو سپیس ہے یہ ایک کت کیا گی یہاں سے لے کر یہاں تک ٹھیک ہے اب ہم یہ کو جوڑ دیں اس طرح آ کے تو پھر آپ نے یہ بنا یہ بیچ میں جو سپیس ہے یعنی اس کی جو چڑھائی ہے یہ دو کت یہاں پہ کروائے گی اور یہ بھی ایک کت کا آپ نے بنانا ہے اس طرح کیسے پھر ہم گول ہے بناتے ہیں یہاں پہ دیکھئے گا یہ سٹروک دیا اور یہاں پہ آ کے یوں سیدھا آنا ہے پھر ایسے لے جانا ہے اور یہ ایک کت میں بنے گا یہ لیکن ادھر سے یہ دو کت ہوگا یہ دو کت لام ایفلا کو ہم لکھتے ہیں یہ دیکھئے گا آپ نے بنانا ہے اس کو یہ دو کت کا یہ دیکھیں دو کت کا بنایا پھر یہ ہی سے آپ نے اس کو لے کے جانا ہے یہ تین کت کا ایسے لے جا رہے ہیں اور ایسے لے جانا اس کو اوپر سے ہم آئیں گے تو یہ ایک کت کا گیب رکھنا ہے اور یہاں سے آپ نے علیف کو بنانا ہے لام علیف لا کو اور یہاں سے آپ نے دو کت رکھنا ہے چھوٹی یہ یہاں پہ یہ آپ نے بنانا ہے ایک کت میں ایک کت میں بنانا ہے یہاں پہ تھوڑا سا گیب رکھنا ہے اور پھر اس کو آپ نے بنانا ہے یہ اس طرقے سے یہاں پہ جو گیب ہے یہ آپ نے رکھنا ہے ایک کت کا اور پھر یہاں سے نیچے کی طرف آکے یہاں سے گلائی کریں گے اور یہ ایک کت کا بیچ میں یہاں پہ گیب ہوگا ٹھیک ہے اور یہاں پر بھی آپ نے ایک کت کا رکھنا ہے جو آٹومیٹیکلی یہاں پہ موجود ہے ٹھیک ہے دو لائنوں کا اس میں دکت نہیں ہوگی پھر بڑی جائے کو برانا ہے اپنی اس طرح سے دیکھیں اس طرف آپ نے موٹا سٹوک دینا ہے یہاں پہ باریک دینا ہے اور اوپر سے ایک کت چھوڑ گئی ٹھیک ہے تو یہ ایک کت میں یہ بنے گا اور اس کی چڑھائی بھی یہ ایک کت میں آئے گی پھر یہاں سے آپ نے یہ نوک بنانی ہے نوک سے آدھے آدھے کت سے آپ نے اس کا سر بنانا ہے دو کت کا یہ دو کت کا بنے گا اور یہاں سے آپ اس کو لے کی جائیں گے آگے اس طریقے سے ٹھیک ہے تو یہ تقریبا یہ ڈیٹ کت جو ہے آپ نے یہاں سے ڈیٹ کت آگے لے کے جانا ہے یہاں پہ ایک کت کا گیا پا جائے گا اس کے امید کرتا ہوں یہ لیسن آپ کو